اتنی کمر توڑ لینائی ہے اتنی بیلوزگاری ہے جو بھارت کے راجیوں کے گریب گاؤں میں جا کے دیکھیں آپ تو آپ کو سچائی کا معلوم پڑے گا بھارت لٹ جائے گا یہ آثار نظر آتے ہیں بھارت لٹ جائے گا یہ آثار نظر آتے ہیں آپ کو حکومت میں سب مکار نظر آتے ہیں ارے بہوزنوں کو جگانے کی بات کریے ہم نے اور انہی کو ہم گدار نظر آتے ہیں یہ کتنے آؤٹ ڈیٹیڈ ہیں کتنے آؤٹ فیشنڈ ہیں یہ لوگ یہ سچائی کو بتانا نہیں چاہتے بہوزن سمات کے سبھی ویری بیراغنہ یودہ اور ماں پرشوں کو نمن کرتا ہوں کہ ضمیر زندہ رکھ اور قبیر زندہ رکھ ضمیر زندہ رکھ اور قبیر زندہ رکھ اور بادشاہ بھی بن جائے تو دل میں فقیر زندہ رکھ اور ہر سلوں کے ترکش میں امید کا فوتی بھی رکھ کہ زندگی میں سب کچھ ہاردائے لیکن جیتنے کی امید ہی زندہ رکھ امید ہی زندہ رکھ دوستو ہمیں اپنے منوول کا بڑھا کے رکھنا ہے ہمیں کسی کے دواب میں نہیں آنا ہے آج لوگ تنتر کے تو چاروں پیلر ہیں ویدھائی کا کارپالی کا نیائی پالی کا اور پچار تنتر یعنی کی میڈیا اس پر قبضہ جو ہے ساٹھے تین پرسنٹ لوگوں کا ہو گیا ہے اور زمین پر جو آج ہو رہا ہے اس کو کوئی بھی دکھانے کو تیار نہیں ہے روز وکاس کی باتیں ٹیلی ویزن کھولو تو روز 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 وکاس لیکن یہ تو سو کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں ان سے بھی تب پوچھ کے دیکھیں آپ راہ چلتے دس گریب آدمی کو روک لیں اور آج کے حالات اگر پوچھیں تو آپ وشوات جنگوں کے آنسوں نکل آئیں گے اتنی کمر توڑ لہنائی ہے اتنی بیروزگاری ہے جو بھارت کے راجیوں کے گریب گاؤں میں جا کے دیکھیں آپ تو آپ کو سچائی کا معلوم پڑے گا اور جب تک ان چاروں پیلرز پر بہو جن کا آدھی پتھ نہیں ہوگا تب تک ہماری بات کو کوئی کہنے والا نہیں ہے جو بابا صاحب کے سمیدان کے دوارہ ہمارے ویدائک ہمارے سانسد ہمارے منتری سنتری یہ تو اوپر پہنگے ہیں صدروں میں یہ آپ کے اور ہماری بات کو نہیں کرتے ہیں یہ کبھی بھی سچائی کا بیان نہیں کرتے یہ نئی باتیں کرتے ہیں یہ اپنے پارٹی کے پردی وفادار ہو جاتے ہیں حالانکہ ان کی جو ہے ان کی حیثیت گلاموں سے زیادہ بڑھ کے نہیں ہیں ان کی پارٹیوں میں لیکن وہ وہی دو میلانے میں اپنے آپ کو بڑا گورانیت نحسوس کرتے ہیں کیونکہ ان کو بھائی ست آتا ہے کہ اگر کچھ بولے تو پارٹی ہمارا ٹکٹ ہی نہ کار دے سب سے بڑا مدہ ہے جاتی جنگڑنا کا دوستو دندہ سال میں سینسٹ ہوتی ہے بھارت کے اندر جو پرانی سینسٹ تھی 1931 کی انگریزوں کی اسی کو ماب دند بنا کر کے ابھی سارے کام چل رہے ہیں ساری یوزنیاں دیکھیں کتنے آؤٹ ڈیٹیڈ ہیں کتنے آؤٹ فیشنڈ ہیں یہ لوگ یہ سچائی کو بتانا نہیں چاہتے جو بابا صاحب نے آر اکشن کا پرویزن جو اس میں رکھا ہے اگر اس پرویزن کو آج ورطمان کے حساب سے دیکھا جائے تو آج جو ہے OBC جو ہے مارا بھائی وہ لگ بگ لگ بگ 55 سے 70% اس دیشن ہے اور ماتر 27% اس کو آر اکشن ہے اور جو انسوس جاتی ہے جس کو 15% کے آر اکشن ہے وہ لگ بگ 25% ہے اور 67% جو انسوس جن جاتی ہے وہ بھی لگ بگ 10% ہے تو اس پرکار اگر ان سب کو ایماندار سے جنگنہ کی جائے ایک 2011 میں ہوئی تھی لیکن اس کو پرکاشت نہیں گیا دیش میں بھوچال آ جاتا لوگوں کو معلوم بڑھ جاتا کہ آر اے ہمارے OBC بھائیوں کو معلوم بڑھ جاتا کہ ہم تو ہاتھی ہیں اور ہم کو جو ہے گھوڑا بنا کے ہمیں دوڑایا جا رہا ہے اگر ہمارا OBC بھائی جاگ جائے تو وہ دن زیادہ دور نہیں ہے کہ انسوس جاتی جن جاتی کے ساتھ اگر وہ کندھا ملا کے چلے گا مسلمان تو ہمارے ساتھ ہے اگر وہ بھی OBC جو 60% ہے اگر اس مومنٹ میں اس آندولن میں ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلے گا تو وہ دن دور نہیں ہے جب دیش کا پردھان منتری بھی جو ہے بہو جن سے ہی ہوگا چانتا چلئے چار انٹی ملائنیں بول دوں کیونکہ سمیہ کا بڑا عباو ہے کہ بھارت لٹ جائے گا کہ بھارت لٹ جائے گا یہ آثار نظر آتے ہیں کہ بھارت لٹ جائے گا یہ آثار نظر آتے ہیں اب تو حکومت میں سب مکار نظر آتے ہیں ارے بہو جنوں کو جگانے کی بات کریے ہم نے اور انہیں کو ہم گدار نظر آتے ہیں گدار نظر آتے ہیں نمو بدائے جائے بھیم جائے بھارت جائے جھلکاری بات